اوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہل بیت تیبین تاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضاء ربکہ لا تعبدو اللہ ایاہو سورہ اسرہ جو کہ ہم نے شروع میں بھی اس پر بات کی کہ قرآن مجید کی بڑی اہم صورتوں میں سے ایک ہے اور بہت ہی اہم میسیجز جو ہیں اس سورہ میں بھی موجود ہیں اس کی آج ہم نے تئیسویں آیت کی تلاوت کی ہے چونکہ تئیسویں آیت کی تلاوت میں جو بنیادی میسیج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ جو ہیں وہ نیکی اور نیکی کے ساتھ احسان کریں اور نیک سلوک کریں اچھا سلوک کریں اچھا برطاؤ کریں ان سے ان کا جو کریکٹر ہے ان کا جو ایٹیچوڈ ہے ان کا جو بیہیوئر ہے اپنے والدین کے سلسلے میں وہ بہت ہی اچھا اور امدہ ہونا چاہیے یہ آیت بنیادی طور پر ہمارے پاس دو ایشوز ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان دونوں ایشوز کو آپس میں جدا کریں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں ایک مسئلہ والدین اور بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے کہ والدین کو کیسے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں ہیں جو لوگ نورت امریکہ میں ہیں جو لوگ آسٹریلیا میں ہیں ان کو بڑے شدید قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں جس کا تعلق انوائرمنٹ سے ہے جس کا تعلق محول سے ہے جس کا تعلق جو سسٹم ہے ایڈوکیشن کا اس سے ہے اور وہاں سے بچوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ جو ہیں وہ بے اختیار ہو جاتے ہیں لیکن بہت سی جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں والدین کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو جس طریقے سے وقت دینا چاہیے جس طرح سے ٹائم دینا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں دے پاتے اور ان تمام چیزوں کے باوجود والدین کی جو ایفرٹس ہیں جو ان کی کوششیں ہیں بہت سے والدین ہیں میں جانتا ہوں کہ جو اپنے بچوں پر بڑی محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اوورال جو ماحول ہے جب وہ بچہ کالج میں جاتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے سکول میں جاتا ہے تو جہاں سے وہ ایتھکس سیکھتا ہے موریلیٹی سیکھتا ہے وہاں پر وہ چیزیں جو ایک تربیت کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے جو بچوں کو تربیت دی جانی چاہیے وہ ہمارے خیال میں شاید نہیں دی جاتی مہارل اس کی کئی وجوہات ہیں اور یہ ہمارا ٹاپک بنیادی طور پر نہیں ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کس طرح کریں چلا بعض قرآن کی آیت شاید آیات ایسی آئیں گی جس میں میں چاہوں گا کہ جدید سائیکالوجی اور جو ریسرچ ہوئی ہے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کروں لیکن آج ہم صرف فوکس کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید والدین کے احترام اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید نے جن باریکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم ان باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اگرچہ ہمارے پروگرام میں اس طرح سے شاید ایڈورٹائز بھی نہیں ہو سکا بہتر تو یہ تھا کہ بچے اور جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس کو سنتے اور اس پر غور کرتے لیکن ہماری بنیادی طور پر ان لیکچرز کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر کے جن کو میسیج دینا چاہیے کہ آیا وہ شرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ بہرحال یہ ہے کہ اگر ہمارے سے مربوط نہیں بھی ہے تب بھی قرآن مجید کی آیات کی گہرائی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس کی ڈیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں یہ معلومات یہ نالج جو ہے وہ ہمیں کام آتی ہے اور ہم کبھی اپنے بچوں کے سلسلے میں کبھی دوسروں کے بچوں کے سلسلے میں قرآن مجید کی اس نالج کو ہم جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو پہلا نقطہ اگر آپ غور کریں وَقَضَى رَبُّكَا أَلَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اے لوگو تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو یہ لفظ قضاء جو ہے یہ بڑی یعنی انتہائی زیادہ تاقیب جہاں پر کرنی ہو وہاں پر بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے براہراست یعنی آرڈر نہیں دیا یعنی بقیدہ حکم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو بلکہ قضاء ربو کا یہ قضاء کا تعلق جو ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم حتمی طور پر ایسا کرو یعنی یہ واجبات سے بڑھ کر ایک مسئلہ ہے یعنی عام واجبات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ ایمفیسس کرنا چاہتا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ تم اللہ کی عبادت کرو کسی اور کی عبادت نہ کرو تم کوئی بھی شرک کسی بھی قسم کا ہو تم اس شرک میں مبتلا نہ ہو اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرو انسان کا جو بھی عمل ہے انسان کا جو بھی فعل ہے وہ اس کو خالص بنانے کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ایمپیورٹیز ہوتی ہیں اس ایمپیورٹیز کو ہٹانے کے لیے دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیوریفائے کرنے کے لیے اور اپنے ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرنا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب سے اہم کام سب سے بڑا واجب جو یہ ہے لیکن اس کے فوراں بعد جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بالوالدین احسانہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو یہاں ایک بڑا اہم پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین چار مقامات پر جو والدین کے ساتھ احسان کرنے یا والدین کے ساتھ جو ہے احترام سے پیش آنے کے بارے میں بات کرتا ہے وہاں تین جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو بات کیا ہو رہی ہے عبادت کی اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے عبادت کی تو سب سے اہم چیز اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کی اس کی عبادت کی جائے اور اس کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ بالوالدین احسانہ کہتا ہے اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ نسا آیت نمبر 36 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعمد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَن اور کوئی بھی چیز اس کے شریک مت تھراؤ اور کسی کو اس کا شریک مت تھراؤ یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانہ پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کی بات کرتا ہے اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ہمارے سامنے ایک آیت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اَنِشْكُرُ اللَّهِ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا احترام کرو اَنِشْكُرْ لِي وَلِ وَالِدَيْكُ کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ہمارے علماء نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے جب کسی کی بہت زیادہ ویلیو کو بیان کرنا چاہتا ہے جب کسی چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا نام لیتا ہے مثلا جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو نمبر ون تم شرک مت کرو نمبر ٹو اور تم اللہ کا شکر ادا کرو تو یہ تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی واجب ایسا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ واجب چیز ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ واجب ہے انسانی معاشرے میں تو وہ بچوں کا اپنے والدین کا احترام کرنا ہے اس لیے کہ بہت سی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوالٹیز میرے اندر پائی جاتی ہیں وہی کوالٹیز جو ہیں وہ والدین میں ان کے اپنی کپیسٹی کے اعتبار سے پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہو میرا شکر ادا کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے اور میں تمہارے لیے ولی نعمت ہوں یعنی وہ جس نے نعمت عطا کی ہے تمہیں تو والدین بھی ایک قسم کا بچوں کے لیے ولی نعمت ہوتے ہیں وہ راستہ جس کے ذریعے سے ان کی خلقت وجود میں آتی ہے یعنی بچوں کی تخلیق میں ماں باپ کا کردار اور اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کا کردار آپ دیکھیں بنیادی کردار اللہ تعالیٰ کا ہے اسی طرح والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے افعال سے گویا تشبیح دیتا ہے تمہارا اس تفصیل میں جائے بغیر میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شکر کے ساتھ جو ہے وہ والدین کا تذکرہ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر اگر کوئی چیز واجب ہے اور سب سے اہم واجب ہے تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کا احترام کرنا اور اس کے بعد اگر کوئی اور واجب ہے تو وہ اپنی جگہ پر میں یہ بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ہم اسلام کو پھیلاتے ہیں یا اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے کمیونٹی میمبرز کو اسلام کے حوالے سے تعلیمات دیتے ہیں اس میں ایک پرابلم بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ بعض چیزوں کے واجب ہونے پر ہم بہت زیادہ ایمفیسز کرتے ہیں اور بعض چیزوں کے حرام ہونے پر ہم بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں بہت زیادہ تاقید کرتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر حرام کام جو ہے ہم کبھی کبھی بڑے آرام سے کر جاتے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے حرام ہوتا ہے مثلا ہم بڑے آرام سے کسی کی غیبت کر جاتے ہیں بڑے آرام سے کسی کی توہین کر دیتے ہیں بڑے آرام سے کسی کی تحقیر کر دیتے ہیں بڑے آرام سے کسی کو بے عزت کر دیتے ہیں بڑے آرام سے ہم بہت سے ایسے اخلاقی دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں دوسروں کے ڈیفیشنسیز کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی وہ ہیں کہ جو بہت خطرناک ہیں لیکن یہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اہم نہیں سمجھتے ہیں یعنی ہم ایک حرام کام کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ہم اس سے بڑھ کر ایک حرام کام انجام دیتے ہیں لیکن ہمیں چونکہ یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ اس سے بڑا حرام ہے کام لہذا اسی لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہر گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے کوئی گناہ گناہ سغیرہ نہیں ہوتا لہذا صرف ایک دوسرے کا جب ہم کبیر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے گناہ سغیرہ ہے لیکن ان اٹس سیلف جب آپ کسی بھی گناہ کو دیکھتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ ہی ہے وہ گناہ سغیرہ نہیں ہے اس کو چھوٹا گناہ جو ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ ایک نقطہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے انسان کے لیے کہ آیا وہ اپنے ماں باپ کو ایک رحمت کا ذریعہ سمجھتا ہے یا اپنے لیے ایک مصیبت اور عذاب سمجھتا ہے بہت سی اولادیں ایسی ہیں بہت سے بچے ایسے ہیں جو ہم روز مرہ زندگی میں جن کو مشاہدہ کرتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ وہ اپنے بچوں اپنے ماں باپ کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں اپنے لیے ایک تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں اور وہ سبر و حوصلہ جو ان میں ہونا چاہیے ان کے خیال رکھنے کا وہ جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر پندرہ میں وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفًا آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ماں باپ ہیں صاحبُهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفًا کہ آپ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ نیک سلوک کریں اس لیے کہ قرآن یہ فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ عام حالات میں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ لیکن جب آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں ایک علمتہ قرآن کا فوکس اس بات کے اوپر ہے لیکن آج کل میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ہمیں ایڈ بھی کرنی چاہیے اور وہ یہ کہ صرف ماں باپ ایک تو یہ ہوتے ہیں نا محتاج ہو جاتے ہیں جب وہ بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں جب وہ جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اپنا خیال رکھ سکیں انہیں ضرورت ہوتی ہے کسی کی سپورٹ کی انہیں ضرورت ہوتی ہے کسی کی مدد کی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے جو ماں باپ ہیں ان کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن ان کی جو ضرورت ہے جو ان کے تقاضہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بچے ان کے لیے وقت نکالیں ان کو وقت دیں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی چھوٹی مٹی ضرورت کو پورا کر دینا ان کے لیے شیلٹر فراہم کرنا ان کے لیے گھر فراہم کرنا ان کو ڈاکٹر کے لے کے جانا ان کی جو سائیکلوجیکل جو ان کی نیڈز ہیں ان میں سے ایک بڑی امپورٹنڈ نیڈ یہ ہے اور پریکٹیکلی جو ہے وہ والدین آ کر جو ہمارا رابطہ رہتا ہے کومنیٹی میمبر سے وہ واقعا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس ہمارے لیے بلکل وقت نہیں ہے جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکول کا کام کرنا ہے گرینڈ چلڈرن کے بارے میں یا مثلا اپنے بچوں کے سلسلے میں یا ہم نے فلان جگہ جانا ہے لیکن یہی بچے میں نے کسی لیکچر میں پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی ان کے ہاتھ میں اگر آئی پیڈ ہوتا ہے اگر ان کے ہاتھ میں آئی فون ہوتا ہے اگر ان کے ہاتھ میں کوئی اور چیز ہوتی ہے اس کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہمیشہ وقت ہوتا ہے ٹیکسٹنگ کے لیے ہمیشہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے آئی پیڈ کے لیے ہمیشہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن جب والدین کو ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی بعض دفعہ ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے قیمتی ترین وقت کی ہے میں نے پہلے بھی شاید پتہ نہیں یہاں یا آپ نے کسی اور لیکچر میں کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آج کل مدرز دے منایا جاتا ہے فادرز دے منایا جاتا ہے معاشرے میں یہ اب ایک نئی چیز کو ترویج کرنا شروع کر دیا ہے آپ بزار میں جائیں گے ہزاروں قسم کے آپ کو گفٹس ملیں گے ہزاروں قسم کے تحفے آپ کو ملیں گے تو اب ایک قسم کا ایک سرمونیل سا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ سے سارا سال جتنا مرضی دور رہیں آپ کا کہنا نہ مانے آپ کی بات نہ مانے لیکن روزے مادر یا مدرز دے کے دن جو ہے وہ فوراں بزار میں جائیں گے اور آپ کے لئے گفٹ لا کے آپ کو دے دیں گے باپ کے لئے گفٹ لا کے دے دیں گے میں یہ نہیں کہتا گفٹ اچھی چیز نہیں ہے گفٹ اچھی چیز ہے اس سے انسان میں محبت پیدا ہوتی ہے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا ماں باپ کو جس چیز کی احتیاج ہے کیا وہ آپ کے گفٹ کی احتیاج ہے کیا آپ کے توفوں کی احتیاج ہے یا آپ کے وقت کی احتیاج ہے آپ کا وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے بڑا توفہ آپ کے والدین کے لئے یہ ہے کہ آپ اس کی بات سنیں ان کی اور ان کا آپ احترام کریں اگرچہ وہ آپ کو اچھی نہ بھی لگے اگرچہ آپ اس کے لئے جو ہے وہ آپ اس کو پسند نہ بھی کرتے ہوں لہٰذا یہ ایشو جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صرف ماں باپ کا بڑا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ وہ ماں باپ جو ینگ ہیں ابھی جن کے بچے چھوٹے ہیں وہاں پر بھی بچوں کے لئے یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ماں باپ کو بہت زیادہ جو ہے بہت چیزوں پر دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ انہیں درد ہوتا ہے یعنی بچوں کے لئے یہ سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کو کتنی تکلیف کا باعث بنتے ہیں حتیٰ بعض ہمارے کہتے ہیں کہ ہم بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو ٹورچر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں اس لئے کہ بہرحال افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ محول ایسا ہے تربیت ایسی ہے شاید ممبر سے بھی اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی اور ان موضوعات کو جن کو چھیڑنا چاہیے تو بہرحال قرآن جو ہے وہ دو مقام پر جو ہے وہ بات کرتا ہے ایک قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں پر بچے جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ طاقت ہوتی ہے نہ قوت ہوتی ہے بچے پیدا ہوتے وقت قرآن یہ کہتا ہے آپ دیکھیں آپ کے سامنے آیت ہے سورہ لقمان آیت نمبر چودہ وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو یہ نصیت کی ہے بصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدہ کا احترام کریں حَمَلَتْ هُوْ اُمَّهُوْ اس کی ماں نے اس وقت اس کو جو ہے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس وقت اس کی تربیت کی وَحْنَنْ عَلَى وَحْنِنْ کہ جب وہ انتہائی زیادہ کمزور تھا وَفِسَالَهُ فِي عَامَنَيْنَيْهِ اور پھر دو سال تک اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو دودھ پلایا اور پھر قرآن کہتا ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَسِيْرِ کہ تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے لیکن یہ آیت جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جو ماباب ہیں کہ جب وہ بڑھاپے اس میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ بے احترامی کریں ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی برا سلوک کریں یہ دیکھیں کہ آیت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں لفظ ہے کہ جب دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جاتے ہیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی تم ان کی سرزنش کرو وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرو بڑے صلیقے سے بات کرو بڑے شائستگی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہاں پر لے کر آئے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو اگر آپ میں یہاں پہ سامنے لا سکوں حدیث آپ کے سامنے آپ دیکھیں یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اف سے کوئی ہلکا لفظ ہوتا کوئی اس سے زیادہ وہ ہوتا لفظ کہ چھوٹا ہوتا تو وہ اس کو استعمال کرتے چونکہ یہ چھوٹا ترین لفظ ہے اس لیے اس کو جو ہے وہ بنیادی طور پر استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پر قرآن ہی کہتا ہے کہ تمہارا جو سلوک ہے وہ کریمانہ ہونا چاہیے تمہارے اندر شاہستگی ہونی چاہیے تمہارے اندر بہتری ہونی چاہیے تم تنز نہ کرو ان کو رنج نہ پہنچاؤ اس کے بعد جو آیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف قولن کریمہ صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے الفاظ اچھے ہوں صرف یہ نہیں ہے کہ تم ماں باپ پر تنز نہیں کر رہے صرف یہ نہیں ہے کہ تم ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر رہے صرف یہ نہیں ہے کہ تم ماں باپ کے سامنے تمہاری زبان جو ہے اس میں شاہستگی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ دُلْ لِمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغِیرَا یعنی تم اپنے ان کے سامنے جو ہے اپنے پروں کو بچھا دو اب دیکھیں یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے یعنی عام پرندوں سے یہ مثال لی گئی ہے کہ پرندے کس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کے سامنے جو انتہائی شفقت اور رحمت کا آخری درجہ ہوتا ہے اس کے سامنے جب اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں تو یہ وہاں سے جو ہے وہ تشویل لی گئی ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ دو طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مثلا کسی کو کہتا ہے نہ اپنے پروں کو پھیلا دو یہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک دفعہ یہ کہ انسان کسی پر رحم کھاتا ہے اور ایک مرتبہ رحم کی خاطر نہیں بلکہ احترام کی خاطر ہے میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ کبھی انسان ہوتا ہے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے اس طرح سے جھکو کہ جناہ دلے یعنی اس میں ذلت کا انصر ہو اس میں حقارت کا انصر ہو یعنی اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا اپنے آپ کو حقیق سمجھنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا یعنی دیکھیں قرآن ایک ہائیس سٹیج کی بات کرتا ہے قرآن پہلے بات کرتا ہے کہ تم اونچی عواز سے بات نہ کرو تم ماں باپ کو اوف تک نہ کہو تم ان کی سرزنش نہ کرو تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو اب قرآن ہی کہتا ہے کہ تم ان کے سامنے صرف جھکو نہیں بلکہ تم اس طرح جھکو کہ اس میں اپنی خاری اور اپنی آپ کو حقیق سمجھنا یہ چیز اس کے سامنے آنا جو ہے بہت ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اے رسول اپنے پروں کو پھیلا دو مومنین کے لئے اے رسول تم خود تم مراج پہ چلے جاتے ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان مومنین کو تم ان کے حال پہ چھوڑ دو بلکہ ان کے اوپر بھی رہم کھاؤ تو جب پیغمبر سے قرآن خطاب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم ان پر لیکن جب عام لوگوں سے قرآن خطاب کرتا ہے بچوں سے خطاب کرتا ہے ماں باپ کے سلسلے میں یہی لفظ استعمال کرتا ہے تو وہاں پر احترام کی بات کرتا ہے وہاں تراہم جس کو کہتے ہیں یعنی کسی سے کسی پر رہم کھانا کسی تو رہم کھانے کی وجہ سے آپ ماں باپ کے سامنے مجھوکیں بلکہ آپ احترام کریں اور ان کو رسپیکٹ دیں تو رسپیکٹ اور چیز ہے اور رہم کھانا جو ہے وہ اور چیز ہے یہ نکتہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ہم اس کو سمجھیں پھر دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِیرَا بڑا ہی امپورٹنٹ میسیج ہے جو میں یہاں دینا چاہتا ہوں اور ہمارے علماء نے اس کو اپنی تفاصیر میں نقل کیا ہے اب اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو اور جب اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ تم یہ دعا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا کا قبول ہونا ہنڈر پرسنٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کا حکم دے کسی خاص جگہ پر اور ہم اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا اپنے بچوں کو کہ تم اس طرح سے دعا کرو کہ رب پر ہم ہما کہ خدایہ ان پر اس طرح سے اپنی رحمت کر کہ اگر یہ برے ہوں تو اچھے ہو جائیں اگر اچھے ہوں تو ان کے درجات بلند ہو جائیں کمان ربیانی صغیرہ کہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی تو یہاں ایک نکتہ تو یہ ہو گیا کہ والدین کے لیے دعا کرنا واجب ہے دوسرا نکتہ یہ ہو گیا کہ جب والدین کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے دعا یعنی بچوں کی دعا والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے والدین کا احترام کرتے ہیں تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے ماں باپ کی وجہ سے یہ بچے چونکہ والد کہتے ہیں نا والد ولد سے ہے یعنی مولود آپ دیکھیں کہ یعنی پیدا کرنے والا تو پیدا کرنے والے کی وجہ سے آیا اولاد کو ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے قرآن اس پر فوکس نہیں کرتا البتہ نفی نہیں کرتا اس کی لیکن قرآن کہتا ہے کہ تربیت کی وجہ سے ماں باپ جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس تربیت کے نتیجے میں بچوں پر یہ واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کریں اپنے ماں باپ کا احترام کریں ان کے سامنے اوف تک نہ کہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ رب برہم ہما کما رب بیانی صغیرہ کہ پروردگارہ جیسے وہ بچپن میں مجھے میرے لئے زہمت اٹھاتے تھے میرے لئے تکلیف اٹھاتے تھے میری تربیت کرتے تھے اسی طرح پروردگارہ ان کے اوپر تو رحم فرما تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک دائمی ایک اس طرح اشارہ ہے کہ بچے ہر لمحہ اس بات کو یاد رکھیں صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ یہ کہ ہمیشہ ان کے ذہن میں ہو کہ ماں باپ نے میری تربیت کی ہے بچپن نے اب یہ ایک قسم کی والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے اور وہ کہہ کہ اگر وہ بچوں کی دعا چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے لئے دعا کریں تو ضروری ہے کہ ان کی اس طرح تربیت کریں کہ تاکہ وہ اس تربیت کے نتیجے میں اپنے والدین کو فراموش نہ کریں اور اپنے والدین کی جو ہے وہ تربیت کر سکیں تو اصل میں جو مہور ہے جو سنٹرل پوائنٹ ہے جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے تربیت کا کہ ماں باپ چونکہ تربیت کرتے ہیں ماں باپ چونکہ بچوں کے لئے بہت زہمت کرتے ہیں لہٰذا اس کے نتیجے میں بچوں پر واجب ہے کہ وہ ماں باپ کا جو ہے وہ احترام کریں البتہ یہاں پر ہمارے بعض علماء نے اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا شاید کسی موقع پر کہ البتہ یہ question ہے بہت بڑا میں چاہوں گا کہ بعد میں اگر آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو آپ ضرور اس کو address کریں اور لوگوں کو بتائیں اپنے تجربات کو کہ علماء یہ ضرور لکھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری دنیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں western world کے اندر وہاں یہ ایشو بہت بڑا ہے کہ ماں باپ کا جو تربیتی کردار ہے وہ نسبتاً کم ہے جو دوسرے ملکوں میں جو ہے جیسے اس طرف چلے جائیں تو وہاں پر ہے یعنی آپ دیکھیں کہ بچے چونکہ ماں باپ دونوں کو جاپ کرنی پڑتی ہیں لہٰذا زیادہ تر بچے جو ہیں ان کو ڈے کیرز میں بھیجا جاتا ہے اب یہ کہ وہاں جو اس طرف کے لوگ ہیں جن کو western world کا نہیں پتا وہ ڈے کیر کی شدید مخالفت بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ماں باپ کو گھر میں تربیت کرنی چاہیے انہیں ڈے کیرز میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کو ایسے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس میں بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن شاید یہاں کینیڈا کی حد تک میں جانتا ہوں کہ ڈے کیرز جو ہیں وہ اس میں جو ٹریننگ ہوتی ہے جو تربیت ہوتی ہے جو ٹیچرز ہوتے ہیں اور وہ جس طریقے سے بچوں کو نگاہ داش کرتے ہیں یا ان کی بچوں کو ابتدائی طور پر جس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے لیکن یہ کہ آیا ماں باپ اگر خود تربیت کریں بچوں کی وہ زیادہ بہتر ہے یا ڈے کیر میں بھیجیں تو ظاہراً اگر ہم مثلاً بہت سے علماء کی بات کلیں تو وہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بچہ جو ہے وہی ہے جس کو ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے جس کی تربیت کرتے ہیں لیکن اس سے اہم مسئلہ جس کو میں یہاں آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہتا ہوں میں اس کا جواب نہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تربیت کی وجہ سے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بچوں پر واجب ہے یہ تربیت یہ سنٹرل پوائنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی وجہ ہے شاید میں سمجھتا ہوں کہ جب بچے ہمارے علاقوں میں چونکہ بچے یہ فیل کرتے ہیں کہ حکومت یا گورنمنٹ جو ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے یا ان کو انڈیپینڈنٹ بناتی ہے یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ماں باپ کا کردار ہماری تربیت میں کم ہے تو شاید آٹومیٹیکل جو ہے وہ ان کی طرف سے رسپانس بھی اس طرح کا نہیں آتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے والدین پھر بھی بڑی محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے لیکن اس کے باوجود بچوں کا ان کے ان تینک ہونا یا بچوں کا ماں باپ کو احترام نہ کرنا ان کی بات نہ سننا شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو باہر کی دنیا میں جو تربیت کی جا رہی ہے اس میں شاید سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم سکھایا جائے یا نہ جائے لیکن انڈریکٹ میسیج ضرور یہ دیا جاتا ہے کہ تم ساری دنیا کی بات مان لو لیکن والدین کی بات جو ہے وہ تمہارے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مان تو یہ چکہ اخلاقی لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نکتے کو جو ہے اس پر ہم توجہ کریں اب ایک بات اور قرآن ہی کرتا ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا انشاءاللہ آئس سے ہماری گفتگو ختم ہو جائے وہ یہ ہے کہ احسان کرو اپنے والدین پر یہ جو احسان کا لفظ ہے قرآن یہ لفظ استعمال ضرور کرتا ہے آپ اس کا عام مطلب تو یہ ہے کہ آپ والدین کے ساتھ نیکی کریں لیکن احسان کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پر احسان بہت کیا مثلا میں نے آپ کے ساتھ کسی مقام پر آپ کی مدد کی تو آپ نے بھی میری مدد کر دی تو یہ احسان نہیں ہے یہ عدل ہے آپ نے ایک عادلانہ کام انجام دیا ہے احسان یہ ہے اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کا حق دے دیا اور اپنا حق آپ نے اپنے پاس رکھ لیا لیکن احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا حق بھی دے دیتے ہیں احسان یہ ہے کہ آپ کوئی نیا کام کر کے دکھاتے ہیں ماں باپ نے آپ کے لیے جو کیا وہ ایک نئی چیز تھی آپ کے لیے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پہلے سے آپ کے ساتھ ہو رہی تھی بلکہ ایک نئی چیز تھی کہ والدین نے جس طرح آپ کی تربیت کی آپ کو خلق کیا اسی طریقے سے آپ بھی صرف والدین کی خدمت کرنا یا اس کا احترام کرنا یہ کافی نہیں ہے اور آپ کبھی بھی پہلی بات تو یہ کہ آپ احسان نہیں کر میں نہیں جانا چاہتا بہت سی روایات بھی موجود ہیں کہ وہ زہمت جو والدین نے اٹھائی ہے وہ بچے کبھی بھی اس کو اس کا جواب نہیں دے سکتے لہذا یہ مسئلہ اگر آپ دیکھیں تو کافی پہچیدہ ہے اس لحاظ سے تو احسان کا لفظ اس لئے استعمال کی ہے میں اس کو شورٹ کروں گا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلسل آپ والدین کو سپورٹ کریں تاکہ کسی جگہ پر یہ احسان گنا جا سکے یعنی کوئی ایسا کام کریں جو بالکل ایک نیا کام ہو ایک نئی خدمت ہو یعنی آپ اپنا حق بھی آپ ان کو دے دیں آپ اپنی یعنی صرف عدل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ عدل سے بڑھ کر آپ کے نزدیک عصار اور قربانی کا جذبہ جو ہے اس کی یہاں پر ضرورت ہے اور ایک اور چیز جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ بچے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں لیکن ماں باپ بڑے انسلٹ کرنے والے ہوتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں بچوں کو بدزن کر دیتے ہیں بچوں کو بداخل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کیونکہ جو قرآن جس کی طرح اشارہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ ایک مغبخت پر جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے والدین کو فراموش کر دیتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بچوں سے ماں باپ تمہارے لئے امتحان ہے بلکہ بچوں سے یہ کہا ہے یا ماں باپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ اولاد جو ہے یہ تمہارے لئے بہت بڑا امتحان ہے یہ صرف نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑا امتحان ہے تو اگر خود اولاد کو یہ پتا چل جائے کہ ہم ماں باپ کے لئے بہت بڑا امتحان امتحان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی کڑی ازمائش ہو سکتی ہے اور کیا کریں کہ اس امتحان کی جو سختی ہے اس کو ماں باپ کے لئے وہ کم کر سکیں یہ چیز اور آخر میں آپ اگر آپ غور کریں کہ انبیاء کی جو صیرت ہے اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام انبیاء کی دعاوں میں شامل ہے کہ وہ اپنے والدین کے لئے دعا کرتے تھے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ حضرت نوح کی دعا قرآن نے نقل کی ہے حضرت یحییہ کی دعا نقل کی ہے حضرت عیسیٰ کی دعا نقل کی ہے حتی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے لئے جبار اور شقی نہیں بنایا جبار کا کیا مطلب ہے تھوڑا سا میں ایک لفظ کے ساتھ ایک دو جملوں کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جبار کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دوسروں کے لئے کوئی حق نہیں ہے دوسروں کے کوئی حقوق میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کا فرض یہ ہے کہ میری خدمت کریں دوسروں کا فرض یہ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں دوسروں کا حق یہ ہے کہ یہ کریں یا وہ کریں لیکن میری کوئی ذمہ داری نہیں جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں کی ہے یہ ایک مطلب ہے جبار کا دوسرا مطلب جبار کا یہ ہے کہ انسان اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے نقص و عیب کو پورا کرنے کے لیے اپنی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے جو انسان میں کمی پائی جاتی ہے اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے انسان جو ہے تکبر کا مظاہرہ کرے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہ میں جبار نہیں ہوں کہ میں اپنے والدہ اپنی والدہ کے سامنے جو ہے میں تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتا میں اپنی کمی کو دور کرنے کے لیے اپنی عظمت کو ظاہر نہیں کرتا اور شقی کس کو کہتے ہیں شقی دو قسم کے افراد کو کہتے ہیں یعنی دو قسم کس کی تعریف کی گئی ہے ایک تو وہ کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے اسباب مصیبت فرہم کرتا ہے اپنے آپ کو خود مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اپنے آپ کو خود مشکلات میں مبتلا کرتا ہے یعنی آپ جانتے بوچتے ہوئے جب آپ کو پتہ بھی ہے فرض کرتے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو مختلف قسم کی بلاو مصیبت میں گرفتار کر رہے ہیں اور دوسرا شقی کا مطلب یہ ہے وہ شخص کے جو کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا اب آپ دیکھیں ماں باپ کے سلسلے میں یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ ماں باپ کے سلسلے میں شقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اسباب مصیبت فرہم کرے اور دوسرا یہ کہ وہ کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے اگر ماں باپ اس کو نصیحت کرتے ہیں اگر بزرگ اس کو نصیحت کرتے ہیں اگر بڑے لوگ نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے اور اس کو accept نہیں کرتے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو قرآن کی ان آیات میں بچوں کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح احترام کرنا چاہیے وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں اللہ تعالی انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اپنی عملی زندگی میں قرآنی آیات کو نافذ کر سکیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْتَيَّبِينَ الْتَوَحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ موسیقا 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 کوئی شکریہ رفیق بھائی انشاءاللہ کوئی آپ کا کوئی question اگر ہے یا کوئی چیز آپ share کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا خیال ہے کہ مائک پہ آپ آ سکتے ہیں جہاں یا لکھ کے آپ اس کو explain کر سکتے ہیں موسیقا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو ہم جو بات والی آیت ہے وہ بھی بڑی important آیت ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے جی یہ رفیق بھائی recording میرے پاس ہمیشہ موجود ہوتی ہے انشاءاللہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے پانچ منٹ بعد مجھے official recording جو ہے وہ send کر دی جاتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو recording پچھلے پروگرام کی بھی اس پروگرام کی بھی اور آج تک ہمارے جتنے پروگرام ہوئے ہیں سب کی recording ہمارے پاس موجود ہے گزشتہ دو سال سے یا تین سال سے جو ہمارے lectures ہو رہے ہیں یہاں شکریہ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ شکریہ ساملے کو